قیامت کب آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس سے کیسے نمٹا جائے؟ اس کی تیاری کیسے کی جائے؟ یہ بہت سے اہم سوالات ہیں لیکن ان سوالات میں سے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ پوری دنیا کو کھا جائیں گے پوری دنیا کا پانی پی جائیں گے تو پھر ان کو مارنے والا کون ہوگا؟ کس طرح سے ان کا اختتام ہوگا؟ یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے ایسا کون سا کیڑا ہے جو کہ یاجوج ماجوج کو ختم کر دے گا ان کو ختم کر دے گا ان کو کھا جائے گا؟ آج کیسے ویڈیو میں اسی بارے میں نشاندہی کی جائے گی ساتھے ساتھ اس قوم کے بارے میں یعنی یاجوج ماجوج کی قوم کی جو شخصی تعرف ہے اور جو تاریخ بتائی جاتی ہے جو حقیقت بتائی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یاجوج ماجوج کا کھلنا بھی ہے یاجوج و ماجوج قتل و غارتگری کرنے والی ویشی قوم ہے جسے صد زلکرنین کے پیچھے محصور کر دیا گیا ہے یہ ویشی ظالم اور خونخار لوگ ہیں جو تہذیب و تمدن سے آشنا نہیں ہو گئے قیامت سے پہلے اللہ کے حکم سے ان کا بند کھول دیا جائے گا اور یہ پوری انسانیت پر ٹوٹ پڑیں گے اور زمین کا خوش کو تر کھا جائیں گے یاجوج ماجوج کی تعداد پوری انسانیت کی تعداد کے مقابلے میں کم از کم ایک اور دس کی نسبت سے ہوگی یاجوج ماجوج کے نکلنے کے وقت ظہور مہدی علیہ السلام پھر سیدنا عیسی علیہ السلام کے نزول اور قتل دجال کے بعد ہوگا یہ لا تعداد ویشی انسانی آبادی اور پوری زمین پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کے قتل و غارتگری کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا اس وقت اللہ تعالیٰ سیدنا عیسی علیہ السلام کو حکم دے گا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ تور پر پناہ لیں وہ ویسا ہی کریں گے اور عام آبادی بھی محفوظ مقامات میں بند ہو کر اپنی جان بچائے گی باقی انسانی آبادی کو یہ ویشی قوم ختم کر ڈالے گی اور زمین کے دریاؤں کو بھی چاٹ جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرامین کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ یاجوز ماجوز کو کھول دے گا تو وہ تیز رفتاری کے سبب پر ہر بلندی سے فسلتے ہوئے دکھائی دیں گے وہ بحیرہ تبریہ سے گزریں گے تو سارا پانی چاٹ لیں گے اس بحیرہ سے جب ان کا آخری گروہ گزرے گا تو دیکھے گا کہ پانی خوشک ہو چکا ہے تو وہ تر مٹی دیکھ کر اندازہ لگائے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا بحیرہ تبریہ سے گزرنے کے بعد جب لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیں گے کہ بیت المقدس کے قریب جبل الخمر پر چڑھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا آؤ اب ہم آسمان والوں کا خاتمہ کریں وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور اللہ کے حکم سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے یہ ان کی آزمائش کے لیے ہوگا تاکہ وہ سمجھیں کہ ہم نے آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا اس ویسی سفاق قوم سے انسانوں کو نجات کیسے ملے گی ظاہر ہے کہ ان کا مقابلہ کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوگی اس بات کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سید نئیس صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے کہ وہ انہیں اصافت سے نجات دے گا اللہ تعالی ان کی دعا قبول فرمائے گا اور یاجوجو ماجوج پر ایک کیڑہ مسلط کر دے گا جو ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور جس کی وجہ سے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے پھر زمین میں ایک بالس جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آخر کون سا کیڑہ ہے جو یاجوجو ماجوج پر مسلط کر دیا جائے گا اس کا جواب فرمان نبوی میں ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا وٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل لائم لائٹ سٹوڈیو سپارٹ لائٹ اور علی فرمز کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو تاریخ سے متعلق وافر اور مدلل معلومات ملتی رہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان پر نغف نامی کیڑہ بھیجے گا النغف یا جسے انگریزی میں میاسی کہا جاتا ہے ایک قسم کا کیڑہ ہے جو زندہ انسان کے آزا اور خلیوں سے غزہ حاصل کر کے زندہ رہتا ہے یہ مال مویشی کے لیے خطرناک کیڑہ ہے جو پورے مال کو ہلا کر دیتا ہے صرف آسٹیلیا میں اس کیڑے کی وجہ سے سالانہ 170 ملین ڈالر کا نقصان ہوتا ہے مختلف ممالک میں یہ کیڑہ انسانوں کو بھی لگتا ہے میڈیکل رپورٹ کے مطابق یہ کیڑہ بعض مریضوں کی آنکھوں موہ کان اور دیگر آزا سے نکالا گیا ہے اگر آپ کمزور دل نہیں تو گوگل میں میاسی سرچ کریں تو آپ کو خوفناک تصویریں ملیں گی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق یہ کیڑہ دیگر ممالک کے علاوہ مشرق وشتہ کے بعض ممالک جیسے عراق، مصر، یمن اور سعودی عرب کے علاوہ خلیجی ممالک میں بھی پایا گیا ہے یہ کیڑہ ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے اور اگر فوری علاج نہ کیا گیا تو مات کا سبب بن سکتا ہے یہ وہ نغف نامی کیڑہ ہے جو یاجوجو ماجوج کی مات کا سبب بنے گا ایک جابر، وحشی اور درندہ قوم کا مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوگی مگر اللہ تعالیٰ اس وحشی قوم پر اپنے نامالوں ملشکروں میں سے ایک کمزور سا کیڑہ مسلط کر دے جس سے اگر دو اگلیوں میں دبایا گیا تو وہ مر جائے گا ایک عظیم اور وحشی قوم کی ہلاکت ایک کمزور کیڑے سے کرنے میں بڑی حکمت ہے کہ دراصل تمام تر طاقت اور سارے اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے میں ہیں اب یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے اور یہ کہاں موجود ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو کب کھولیں گے اور زمین پر کیا ہوگا ان سوالات کی جانب آتے ہیں یہ کس ملک میں رہتے ہیں ذلکرنین کی بنائی ہوئی صد یعنی آہنی دیوار کہاں ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین اور مورخین کے اقوال مختلف رہے ہیں حمومی خیال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مقلوق ہے اور جیسا کہ قاب احبار نے فرمایا اور نووی نے فتاوہ میں جمہور علماء سے نقل کیا ہے کہ ان کا سلسلہ نصب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر منشق ہوتا ہے مگر ماں کی طرف سے ہوا تک نہیں پہنچتا وہ یا وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہوئے کیا عجب کے دجال اگر جسے تمیم داری نے کسی جزیرے میں مقید دیکھا تھا اسی قوم کا ہو جب حضرت مسیح علیہ السلام جو محض ایک آدم زاد خاتون مریم سے دیکھا کہ بطن سے متوسط نزہ ملکیہ پیدا ہوئے نزول امیر السما کے بعد دجال کو حلا کر دیں گے اس وقت یہ قوم یاجوج ماجوج دنیا پر خروج کرے گی اور آخر کار حضرت مسیح کی دعا سے غیر معمولی موت مرے گی اس وقت یہ قوم کہاں ہے اور چل کردین کی دیوار اہنی کے جگہ واقع ہے سو جو شخص ان سب اعصاف کو پیشن اظر رکھے گا جن کا ثبوت اس قوم اور دیوار اہنی کے متعلق قرآن کریم اور احادیث صحیح میں ملتا ہے اس کو کہنا پڑے گا کہ جن قوموں ملکوں اور دیواروں کا لوگوں نے رائے سے پتا دیا ہے یہ مجموعہ اعصاف ایک میں بھی نہیں پایا جاتا لہٰذا وہ خیالات صحیح معلوم نہیں ہوئے اور حادیث صحیح کا انکار یا نصوص کی تعبیلات بائیدہ دین کے خلاف ہے تہا مخالفین کا یہ شبہ کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا مگر کہیں اس کا پتہ نہیں ملا اور اسی شبہ کے جواب کے لیے ہمارے مولفین نے پتہ بتلانے کی کوشش کی ہے اس کا صحیح جواب وہی ہے جو علامہ علوسی بغدادی نے دیا ہے کہ ہم کو اس کا موقع معلوم نہیں اور ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہوں اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تمام خوشکی اور تری پر محیط ہو چکے ہیں واجب تسلیم نہیں اقلا جائز ہے کہ جس طرح اب سے پانچ سو برس پہلے تک ہم کو چوتھے برعظم امریکہ کے وجود کا پتہ نہ چلا اب بھی کوئی پانچ سو برعظم موجود ہو جہاں تک ہم رسائی حاصل نہ کر سکے ہوں اور تھوڑی دنوں بعد ہم وہاں تک کی دو لوگ ہم تک پہنچ سکیں سمندر کی دوار آزم جو آسریلیا کے شمالی مشرقی ساحل پر واقع ہے آج کل برطانوی سائنسدان سی ایم ینگ کے زیرہ ہدایت اس کی تحقیقات جاری ہیں دوار ہزار میل سے زیادہ لمبی اور باز باز مقامات پر بارہ بارہ میل تک چوڑی ہے اور ہزار فٹ انچی ہے جس پر بشمار مخلوق بستی ہے جو مہم اس کام کے لیے روانہ ہوئی تھی حال میں اس نے اپنی ایک سالہ تحقیق ختم کی ہے جس سے سمندر کی عجیب و غریب اصدار منقصف ہوتے ہیں اور انسان کو حیرت و اشتہجاب کی ایک نئی دولیاں معلوم ہو رہی ہے پھر کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہم کو خسکی و طریقی تمام مخلوق کے مکمل اکتشافات حاصل ہو چکے ہیں بہرحال مخبر صادق نے جس کا صدق دلائل قطیہ سے ثابت ہے جب اس دوار کی ماں اس کے عصاف کے خبر دی تو ہم پر واجب ہے کہ تصدیق کریں اور ان واقعات کے منتظر رہیں جو مشکقین اور منکرین کے العظوم پیش آ کر رہیں گے مزند آمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج ماجوج کھولے جائیں گے اور وہ لوگوں کے پاس پہنچیں گے جیسے اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَهُم مَنْ كُلُمْ حَدَبِينْ يَنْسِلُونَ اچھا جائیں گے اور مسلمان اپنے شہروں اور تلو میں سمٹ آئیں گے اور اپنے جانوروں کو بھی وہیں لے لیں گے اور اپنا پانی انہیں پلاتے رہیں گے یاجوج ماجوج جس نہر سے گزریں گے اس کا پانی صفحہ چٹ کر جائیں گے یہاں تک کہ اس میں خاک اڑنے لگے گی ان میں دوسری جماعت جب وہاں پہنچے گی تو وہ کہے گی شاید اس میں کسی زمانے میں پانی ہوگا جب یہ دیکھیں گے کہ اب زمین پر کوئی نہ رہا اور واقعے میں سوائے ان مسلمانوں کو جو شہروں اور قلوں میں پناہ گزی ہوں گے کوئی اور وہاں ہوگا بھی نہیں تو یہ کہیں گے کہ اب زمین والوں سے تو ہم فارغ ہو گئے آؤ آسمان والوں کی خبر لیں چنانچہ ان میں ایک شریر اپنا نیزہ گھما کر آسمان کی طرف رہنگے گا قدرت اللہ سے خون آلود ہو کر ان کے پاس گرے گا یہ بھی ایک قدرتی آزمائش ہوگی اب ان کی گردنوں میں گھکلی ہو جائے گی اور اس ویبا میں یہ سارے کے سارے ایک دم مر جائیں گے ایک بھی باقی نہ رہے گا سارا شروع غل ختم ہو جائے گا مسلمان کہیں گے کوئی ہے جو اپنی جان ہم مسلمانوں کے لیے ہتھیلی پر رکھ کر شہر کے باہر جائے اور دشمنوں کو دیکھے کہ کس حال میں ہے چنانچہ ایک صاحب اس کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اپنے تین قتل شدہ سمجھ کر اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے خدمت کے لیے نکل کھڑے ہوں گے دیکھیں گے کہ سب کا دھیر لگ رہا ہے سارے ہلاک شدہ پڑے ہوئے ہیں یہ اسی وقت اندہ کرے گا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ اللہ نے خود تمہارے دشمنوں کو غارت کر دیا ہے یہ دھیر پڑا ہوا ہے مسلمان باہر آئیں گے اور اپنے مویشیوں کو بھی لائیں گے ان کے لیے چارہ بجز ان کے گوشت کے اور کچھ نہ ہوگا ان کا گوشت تھا کر کر خوب موٹے گتازے ہو جائیں گے یہ تمام تر واقعات مختلف تفاصیر میں موجود ہیں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْوَلَاغُ الْمُبِينَ